موسیقی اسلام علیکم پروگرام سپورٹس ایکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدین ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکا ٹیس کا آغاز ہو گیا ہے دو میچ اس کی سیریز میں پاکستان کو ایک صفر کی برطری حاصل ہے ڈھاکا ٹیس میں قومی ٹیم نے وننگ کامبینیشن کو برقرار رکھا ہے اور اسکارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے بابر آزم پر بھی سکہ مہربان رہا ہے اور کپتان نے بیٹنگ کا فیصلہ بھی کیا ہے مگر خراب روشنی نے کھیل کا سارا مزا کرکرہ کر کر رکھ دیا یہ پاکستان نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے مگر سینئر کھلاڑیوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے محمد حفیظ شریب ملک اور عماد وسیم کو بھی اسکارڈ کا حصہ نہیں بنائے گیا ہے یہ بڑی خبر ہے سابق کپتان سرفراز احمد اسکارڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں سرفراز احمد دو سال سے قومی ٹیم کا حصہ تھے مگر اب ویسٹ انڈیز کے خلاف انہیں شامل نہیں کیا گیا ہے جس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا سرفراز احمد کا کریئر ختم ہو گیا ہے محمد رزوان اس وقت بھرپور فارم میں ہیں اور ان کی موجودگی میں سرفراز احمد کی پلینگ لیون میں واپسی بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے تو اس پر بھی ہوگی بات کہ سرفراز احمد کی واپسی کیسے ممکن ہے پاکستانی کرکٹ کی شان پی ایس ایل سیون کے شیڈیول کا اعلان بھی ہو چکا ہے میچس صرف کراچی اور لاہور میں ہونے والے ہیں ایونٹ ستائیس جنوری سے ستائیس فروری تک کھیلا جائے گا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ممبئی میں پیدا ہونے والے نیوزیلنڈ کے سپنر ایجاز پٹیل نے بھارت کے خلاف ایک اننگز میں ناظرین دس وٹے لے کر تاریخ رقم کر دی ہے جم لے کر اور انیل کملے کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والے وہ دنیا کے تیسرے بولر بن چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فٹبال کی دنیا رونالڈو کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے خبر یہ ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو آٹھ سو گول کر چکے ہیں اور یہ اعزاز پانے والے پہلے کھلا رہی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے یہ سب خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اب پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز دھاکا ٹیس سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دھاکا ٹیس پہلے روز ستاون اورز کا کھیل ہی ممکن ہو پایا ہے کم روشنی کے بائیس تیس اورز نہیں ہوئے ہیں پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو اوپنرز نے ایک بار پھر اچھی پارٹنرشپ بنائی ان سے ٹرنس پر پاکستان کی پہلی وکٹ گری جب عبداللہ شفیق پچیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پہلے ٹیس کے ہیرو عابد علی اس بار صرف انتالیس رنس ہی بنا پائے پہلی دو بٹے صرف اسکور میں ستر رنس کا اضافہ کر پائیں کپتان بابر آزم کا بلہ یہ اچھی بات ہے کہ بل آخر چل گیا ہے اور انہوں نے کریئر کی انیسویں نس سینچری سکور کی ہے عزر علی چھتیس رنس کے ساتھ ان کا ساتھ نبا رہے ہیں کریس پر موجود ہیں کم روشنی کے بائیس کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکسٹھ رنس بنا لیے تھے اچھوکے ایک چھکا بابر آزم دھاکہ ٹیس میں ساٹھ رنس پر نوڈ آؤٹ ہیں بابر آزم کے پاس ناظرین سینچری بنانے کا بہترین موقع ہے اس انیگز تو بابر آزم کے لیے بیسٹ وشیز کہ وہ اس انیگز میں یقینا سینچری بنائیں تو پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی اسکورٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے میچز کی سیریز تیرہ دسمبر سے شروع ہونے والی ہے مہمان ٹیم نو دسمبر کو روشنیوں کے شہر پہنچے گی تمام میچز نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھلے جائیں گے ویسٹ انڈیین ٹیم کے قیادت کیرن پول آٹ کریں گے تو دورہ ویسٹ انڈیز پر بات کرتے ہیں عدیل ازر ہمارے ساتھ موجود ہیں تہزیہ کار ہیں بہت شکریہ عدیل آپ کا وقت دینے کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں سینئر کھلاڑیوں کو آرام دینے کا فیصلہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے دیکھیں یہ فواد کہنا تو ابھی ہے دیکھیں حسن کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے واقعی آرام دیا ہے لیکن جہاں تک شویب ملک اور سرفراز کا تعلق ہے میں نہیں خیال کہ یہ اس کا آرام وغیرہ سے کوئی ہے سلسلہ دیکھیں شویب ملک کی جہاں تک بات ہے وہ صرف ٹی 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 فارمیٹ ہی اب کھیلتے ہیں اس میں آرام دینے کی بات تو مزہر خیصی لگتی ہے مجھے لیکن جہاں تک سرفراز کا تعلق ہے مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے غالبا ان کے حوالے سے ایک ڈیسیشن لے لیا ہے چلے میں سرفراز کی طرف بھی آتا ہوں عدیل میں سرفراز کی طرف بھی آتا ہوں محمد حفیظ اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں سر جب دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ میری جگہ کسی نوجوان کو موقع دو کیا کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے پلئیر اپنی مرضی سے کھیلتا ہے نہیں نہیں دیکھیں جی پاکستان میں تو دیکھیں ہم تو ہمیشہ اس چیز کو آرگیو کرتے آئیں کہ خدا کے لیے سٹار پاور کو جو ہے وہ آپ اس کو کنٹرول میں لائیں ہم نے بہت نقصان اٹھا ہے اپنی کرکٹ میں چیزوں کی وجہ سے پلئیر کا جب دل چاہ رہا ہے like seriously I mean who are you to decide I mean it's on the selection committee it's on the cricket board کہ وہ آپ کو کھلانا چاہتے ہو یا نہیں but you have raised a very valid point یہ کلچر بڑا غلط ہے یہ یا تو آپ اس لیول کے اتنے سپیریئر پلئیر ہوں کہ جی میں زراد کولی کی طرح یہ decide کر رہا ہوں because he is I think the only other player I know کہ جو یہ decide کرتا ہے and perhaps to some extent he deserves it لیکن حفیظ کا یہ کچھ نہ میرے سیال سے تھوڑی سے مختلف بات ٹھیک ہے اب جو آپ جس چیز کا جواب دے رہے تو اس کی طرف میں آجاتا ہوں یعنی شریب ملک اور حفیظ اور عماد وسیم کے ساسا سرفراز احمد بھی اسکارٹ کا حصہ نہیں ہے کیا مطلب سمجھا جائے سر اس کا کیا سرفراز کا کریئر ختم ہو گیا ہے چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے وہ مسلسل ٹیم کے ساتھ موجود تھے لیکن ان کو موقع بہت کم ملا اب ان کے لئے تمام مواقع ختم ہو گئے دیکھیں سرفراز ایک فائٹر ہے ہم اس کو کافی سال سے کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کہہ دینا کہ سرفراز چپٹر کلوز ہو گیا انٹرنیشنل کرکٹ یہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ مین سٹریم میڈیا پہ مومنٹیری وقتی طور سے اگر ہم بات کریں تو سرفراز کے لئے دروازے ٹیم کے ضرور بند ہو گئے ہیں لیکن میں اس کو ایک غلط ڈیسیشن سمجھتا ہوں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لانگر فارمیٹ آف دا گیم میں سرفراز کی پاکستان ٹیم میں چگہ بنتی ہے ہاؤیور ہاؤیور سرفراز نے بھی کافی غمزادہ سا ٹویٹ بھی کیا تھا جو غالبا انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے اگر ان تک ان کے جو ان کے ویل ویشرز ان کی آواز پہنچتی ہے تو سرفراز تیک ایٹ ایٹ ایز ای چالنج اور پرفارم کریں سائد عظم ٹروفی چل رہی ہے میچز آتے رہیں گے ڈومیسٹک ٹورنمنٹس ہیں رنز کریں اور عزت کے ساتھ ٹیم میں واپس آئیں میں بہت سٹرونگلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیسٹ اور اوڈی آئی ٹیم میں سرفراز کا ابھی بھی رول ہو سکتا ہے صحیح اچھا یہ ایک ٹویٹ بھی چل رہا ہے سرفراز احمد کا جنہوں نے اپنا یہ بھی کہا ہے اپنا جو احتجاج ہے اس کو اس طرح سے ٹویٹ کی نظر میں بھی انہوں نے شیئر کیا ہے بعد میں انہوں نے ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کا جو ٹیم منجمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہیں نہ کہیں اس میں سرفراز کو ان کو رکھنا چاہیے تھا موقع ایک اور ان کو دینا چاہیے تھا چونکہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے ینگ پلیئرز ہیں وہ تجربہ بہت کاؤنٹ کر سکتا ہے ان کی یہ ٹیم کے کام آ سکتا ہے دیکھئے دو تین باتیں یہاں پہ آدھاتی ہیں ایک تو یہ کہ سرفراز جیفرنیٹلی تجربہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن کیا اگر آپ کو واقعی صرف ٹویلز پلیئر کے طور سے یا پانی پلانے کے لیے سرفراز کو ٹیم میں لے کر جانا ہے تو پھر تو یہ میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور میں ہمیشہ سے یہ پوائنٹ او یو منٹین کرتا ہوں سرفراز اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے تھے اگر ان کو اسی رول کے لیے ٹیم میں رکھے جانے کا ان کا پلان ہے ہاؤویور صرف سکوارڈ کا حصہ بنانا کافی نہیں ہے میں دیکھیں میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا سرفراز اسپیشلی انڈا ٹیسٹ کرکٹ اس میں وہ ٹیمپرمنٹ ہے آپ اس کو ایک لانگر رن تو دیں ہم نے کتنے ہماری ٹیم کے کھلا رہی اس وقت آپ کے سکوارڈ میں عظر علی کھیل رہے ہیں جو کہ ان کی خراب ترین فارم کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیشہ اس پلئر کو سپورٹ کیا ہے اس پلئر کو سپورٹ کیا ہے ماشاءاللہ اپنے نائنٹیز اب نوے سے اوپر اکیانوے بانوے ٹیسٹ میچز وہ کھیل چکے ہیں وہ طولرنس اگر ہم شاید سرفراز کے ساتھ بھی رکھا رہے ہوتے تو سرفراز اس وقت سپورٹ کا حصہ ہوتا ہے اٹھلیس ٹیسٹ میچ میں تو آپ کو ان کو کھلانا چاہیے ادیل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اٹھلیس ٹیسٹ میچ میں تو سرفراز کو کھلانا چاہیے جیسے میں نے ٹویٹ کا بھی ان کے ذکر کیا بڑا جلا کھٹا ان کا ٹویٹ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ٹارگٹ کیا انہوں نے دیکھیں دو تین یہاں پر نشان ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے طرف تو غالباً ایک اشارہ ہوگا لیکن مجھے ایسا لگ یہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دیکھیں آپ بھی میڈیا کا حصہ ہیں ہم بھی حصہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیا is divided over the issue of سرفراز ایک انٹی ان کے کافی خلاف ایک گروپ کام کرتا ہے ایک کافی پرو ان کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے دونوں ہی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں سرفراز کے cause کو میں یہ سمجھتا ہوں لیکن میرے خواہ سے وہ جو ایک بیجا تنقیب کرنے والا گروپ ہے میڈیا میں بھی خاص سورس اور پلیئر کی بھی ایک لابی ہے سرفراز کا اشارہ پاکستان کرکٹ بورٹ سے زیادہ مجھے لگ رہا ہے ان کی طرف ہے چلیں یہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کن لوگوں نے سرفراز کو نقصان پہنچایا ہے اور ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی میں عدیل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہوم سیریز میں کوئی دوسرا وکٹ کیپر بھی موجود نہیں ہے محمد رزوان واحد کیپر ہے کیا ریزر وکٹ کیپر نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم مینجمنٹ اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہی ہے وہ یہی نہیں سوچ رہی ہے وہ صرف محمد رزوان پر اقتفا کر رہی ہے میں بڑا حیران ہوں خدا نہ خاصتہ دیکھیں یہاں پہ ورک لوڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے رزوان نے ابھی ورلڈ کپ کے دوران ان کی قبیت کا ہم نے یہ دیکھا ہے اللہ نہ کرے کہ چلیں ہم ان کے ویل وشر ہیں پاکستان ٹیم کے لیے بڑی کانٹریگوشن ان کی جا رہی ہے رزوان کی لیکن میں بڑا حیران ہوا یہ چیز دیکھ کر کہ آپ ریزر وکٹ کیپر کے طور سے کس کو کھلانے کا پلان ہے because we are putting all our weight behind رزوان اور خدا نہ خاصتہ if anything goes wrong اللہ نہ کرے ایسا ہو تو پھر what is the plan B کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ویک وکٹ کیپر کھلانے سے میکشز کے نتیجہ پاکستان میکشز ہارا ہے عمر اکمل کو ایک زمانے میں ہم نے ایسا وکٹ کیپر کھلانا شروع کر دیا تھا because we combination combination کے نام پر اس کا بڑا نقصان ہوا تھا لیکن دیکھے فواد میں یہاں پھر بعد ریپیٹ کرتا ہوں اگر آپ کو محض ریزرف کیپر کے طور سے سرفراس کو لے جانا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے روحیل نظیر کو لائیں اور ٹیم میں کھلانا شروع کر دیا یعنی ان کو موقع دینا چاہیے سرفراس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے عدیل چونکہ پی ایس ایل کی بھی بات کرنی ہے کچھ اپنے ناظر ہیں کہ پی ایس ایل کا ساتھویں ایڈیشن ستائیس جنوری سے ناظرین شروع ہونے والا ہے پندرہ میچز کراچی اور انیس لاہور میں کھیلے جائیں گے ایک رپورٹ دیکھیا تو شاندار میلہ پی ایس ایل کا سجنے والا ہے پاکستان میں عدیل سرفراس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بڑی اہم بات گزشتہ روز کوئٹا گلیڈییٹرز کے کوچ مہین خان نے یہ کہا ہے کہ ان کے خواہش ہے کہ ان کے بیٹے آزم خان پی ایس ایل میں وکٹ کیپنگ کریں سرفراس احمد اگر چاہیں گے تو آزم خان سے وکٹ کیپنگ کروا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب سمجھا جائے ایک تو وہ ٹیم میں نہیں ہے تو پھر پی ایس ایل سے بھی کہ آپ وہ وکٹ کیپر کی صورت میں میں نظر نہیں آئیں گے مجھے ذاتی طور سے لگ رہا ہے کہ مہین خان نے والد کی حیثیت سے یہ بیان دیا ہے نہ کہ ٹیم کے منیجر کی حیثیت سے نہیں نہیں سرفراس احمد ایک نمبر ون کیپر اندر ٹیم ہی شوڑ بی دیر ہی شوڑ بی لیڈنگ پرم در فرنٹ بلکہ میں سمجھتا ہوں سرفراس جیسے میں پشلے لنگ میں بات کی تھی شوڑ ٹیک ایس ایلنج ایک انوانٹڈ بیان ہے اور یہ پی ایس ایل سے تھوڑا دن پہلے ڈرافٹنگ سے تھوڑا دن پہلے اس طرح کی کوئی بیان دینے کی جو تینہ وہ ضرورت تھی نہیں مہین خان اچھا آپ کا کیا خیال ہے آپ کا کیا تجزیہ ہے آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ٹیم پاکستان کے لیے سرفراس احمد کو دیکھ پائیں گے یا چپٹر کلوز ہو گیا ہوں گے نہیں نہیں میں دیکھئے میں پاکستان میں سرفراس پلیز ابھی دیکھئے ہی کن پلے فورا لانگ ٹائم ہمارے معاشرے گئے سرفراس احمد نہیں بولر ہمیں پتہ ہے بیٹسمن ہیں وکیٹ ٹیپر ہیں لمبے کریئرز ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے چیلنج بہت زیادہ ہے نا عدیل روحیل نظیر بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں دومیسٹک میں وہ بھی آگے آ سکتے ہیں چیلنج تو مڑا ہے نہیں نہیں سر دیکھئے میں تو پھر یہی بات کہتا ہوں دیکھئے روحیل نظیر کو آپ جس طرح سرفراس شاہ نواز دہانی کو اپنے ساتھ ٹریول کروا رہے ہیں روحیل is a very talented guy ہمیں پتہ ہے and good wicket keeping batsman لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں longer format of the game میں اگر قائد آدم پروفی میں سرفراس سندھ کی خیادت کریں گے آکے یہاں پہ runs بنائیں گے he deserves a chance to be back in the team اور میں بالکل اس طرح نہیں سوچ رہا کہ ان کے دروازے جو ہیں وہ ٹیم کے لیے بند ہو گئے ہیں بلکہ مجھے جو ایک چیز کا ڈر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو بہت پرو سرفراس گروپ ہے ہمارے ہاں کھلاڑیوں اور میڈیا کا کہیں وہ سرفراس سے کوئی بے وکوفانہ حرکت نہ کروا دیں کسی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان اور یہ والی چیزیں he should not give up ho پاکستان میں چھے چیزیں چلیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی موقع ہے اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کو کب کھلانا ہے کب ان کو کھلانا چاہیے لیکن کم از کم ان کو ٹیس میچ میں ضرور موقع دیا جانا چاہیے عدی نظر بہت شکریہ آپ کا پی ایس ایل کے ناظرین ساتھویں ایڈیشن کی ڈرافٹنگ بارہ دسمبر کو لاہور میں ہوگی پلائٹینم کے پہلے راؤنڈ میں لاہور قلندرز کی پہلی پک ہوگی ڈرافٹ سے قبل ہر ٹیم پچھلے ایڈیشن سے آٹھ آٹ پلئیرز کو برقرار رکھ پائے گی پی سی بی نے قومی کرکٹرز کی کیٹیگری بھی جاری کر دی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی حارس رعوف اور محمد رزوان پچھلی کیٹیگری سے ترقی پا کر پلائٹینم جبکہ سحیب مقصود اور حیدر علی ڈائمنڈ کیٹیگری کا حصہ بن چکے ہیں اسی طرح جن کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں تنزلی ہوئی ہے ان میں سر فیلس ہیں پشاور ظلمی کے کامران اکمل جنہوں نے تھرو آؤٹ تمام ایونٹس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے مگر اس بار جناب اس بار انہیں گولڈ کیٹیگری میں جگہ ملی ہے اسی طرح ملتان سلطانس کے شاہد خان آفریدی پلائٹینم سے ڈائمنڈ کیٹیگری میں آگئے ہیں اور ایک اور آل راؤنڈر پشاور ظلمی کے شوے ملک پلائٹینم سے ڈائمنڈ کیٹیگری میں آئے ہیں پروفیسر محمد حفیظ اور محمد آمیر کی بھی تنزلی ہوئی ہے ڈائمنڈ کیٹیگری کا حصہ وہ بنے ہیں تو کراچی کنگز کو فیل وقت ایک ملتان سلطانس پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیئٹر کو دو دو کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے پلائٹینم کیٹیگری کے لیے اور ایک اور اہم خبر کے انیس سو اٹھاسی میں ممبئی میں پیدا ہوئے دو ہزار اکیس میں پہلی بار ممبئی میں ٹیس میچ کھیلا اور چھا گئے کیوی سپنر اجاز پٹیل نے اکیلے پوری بھارتی ٹیم کو آؤٹ کر دیا وہ یہ کارنامہ اثر انجام دینے والے دنیا کے تیسرے بولر بن چکے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ اجاز پٹیل نے کتنی شاندار کا رکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ایک ہلاڑی پوری ٹیم پر بھاری رہا ہے نیوزیلینڈ کے اجاز پٹیل نے تاریخ رخم کی ہے سپنر اجاز پٹیل ٹیس کرکٹ کی ایک اننگز میں دس وکٹے لینے والے دنیا کے تیسرے بولر بن چکے ہیں اجاز پٹیل نے بھارت کے خلاف ممبئی ٹیس کی پہلی اننگز میں دس کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا ناظرین اسے قبل انگلینڈ کے جم لے کر اور بھارت کے انیل کملے بھی یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں جم لے کر نے انیس سو چھپن میں آسٹریلیا کے خلاف دوسری اننگز میں دس وکٹیں شکار کی تھی بھارت کے انیل کملے نے انیس سو نینیانوے میں دلی ٹیس کی دوسری اننگز میں دس کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی تھی اور میچ ہوا تھا وہ پاکستان کے خلاف یعنی انیل کملے نے یہ کارنامہ پاکستان کے خلاف سر انجام دیا تھا تو ابھی آپ کو میں کچھ فوٹبال کی بھی بات بتا دوں تو فوٹبال کی دنیا سے خبر ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے فوٹبال کی تاریخ میں آٹھ سو گول کرنے والے دنیا کے پہلے فوٹبالر بن گئے ہیں رونالڈو نے انگلش پریمیر لیگ میں آرسنل کے خلاف دو گول سکور کی تو رونالڈو کا ذکر ہو رہا ہے تو لائنل میسی کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سٹار فوٹبالر لائنل میسی نے ریکارڈ ساتویں مرتبہ بیلن ڈی آر ایوارڈ جیت لیا ہے رونالڈو نے پانچ مرتبہ یہ ایوارڈ اپنے نام کیا تھا میسی نے روہ سال ارجنٹینہ کو کوپا امریکہ جتوائے تھا مجموعی طور پر چالیس گولز انہوں نے داغے جس میں اٹھائیس گولز بارسلونا چار پیریس سینڈ جرمین اور آٹھ گولز ارجنٹائن کے لیے سکور کیے اسپورٹس ایکشن سے فلحال اتنا ہی کل تک کے لیے فواز ایڈی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار